ادھکار عدیب سلطان راہی کے مخالف ویلن کے کردار میں نگینے کی طرح فٹ بیٹھا کرتے تھے بطور ویلن جو کامیابی انہیں ملی وہ کسی اور ادھکار کے حصے میں نہ آئی بھارت میں دلیب کمار کے ساتھ سکرین شیئر کرنے والے عدیب نے پاکستان میں کئی سو فلمیں کی انہیں عزت اور شہرت بھی ملی لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی زبان پر لا تعداد شکوے تھے جو انڈسٹری پر کرز بن گئے ایک سے زائد بیماریوں سے لڑتے لڑتے وفات پانے والے عدیب کا فانی دنیا میں آخری وقت کیسا گزرا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں عدیب جیسے بڑے اداکار کی وسیع و عریض پروفائل دیکھنے کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم نے اس گوھر نگینہ کی حقیقی معنو میں قدر نہیں کی جس کے وہ حق دار تھے وہ بھارت جیسے ملک کو چھوڑ کر پاکستان منتخل ہوئے تھے جو بظاہر محب وطنی پر مبنی فیصلہ تھا مگر انہیں اس فیصلی کی سزا جس طریقے سے دی گئی وہ افسوسناک ہے اگر عدیب بھارت میں کام کرتے تھو انہیں امیتہ بچن اور شارو خان کی طرح اونچا مقام حاصل ہوتا انہیں ملک کے بڑے عزازات اور ایوارڈ سے نوازا جاتا حکومت ہر طرح سے ان کی خدمت کرتی مگر نہ جانے کیوں ان کے دل میں پاکستان منتخل ہونے کا خیال آیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی پچاس سال اس بے مروت اور خودگرز انڈسٹری کے حوالے کر دیئے جس نے انہیں مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ دیا ہم لوگ ہزار کے قریب فلمیں کرنے والے سلطان راہی کی عظمت کے گن گاتے تھکتے نہیں ہیں کہ انہوں نے انڈسٹری کی خدمت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر عدیب کے معاملے میں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو جاتی ہے اتنا بڑا عدکار جب ہسپتال میں بیماری سے تن تنہا لڑ رہا تھا تو اس کے پاس حمت اور حوصلہ دینے والا کوئی نہ تھا انہوں نے عدکارہ تانی سے شادی کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی جس کی وجہ سے عدیب کی کوئی اولاد بھی نہ تھی ان کے پاس بیوی اور بچوں کی شکل میں کوئی اپنا موجود نہ تھا ایسے میں ان کے خاندان کی حیثیت فلم انڈسٹری ہی رکھتی تھی جس کیلئے انہوں نے اپنے لہو کی آخری بون تک صرف کر دی تھی مگر ان کے معاملے میں انڈسٹری کا خون سفید ہو گیا تنہائی میں وقت گزارتے عدیب جب ماضی کے جھنوکوں میں جھانکتے ہوں گے تو انہیں تمام تر رنگینیاں اور رانائیاں یاد آتی ہوں گی جس کے ساتھ ان کی حسین یادیں وابستہ ہیں وہ جوانی کا سنہری دور جب وہ ایک نوجوان اداکار کی حیثیت سے ہر جگہ مقبول تھے دیکھنے والے ان کی ایک جھلک کو ترستے تھے انہیں فلم کے پوسٹر پر دیکھ کر لوگ ٹکچیں خریدتے تھے فلموں میں اپنی گرجدار آوات سے دیکھنے والوں کو دہلا دینے والے عدیب نے اس وقت کو بھی انتہائی قریب سے دیکھا جب ان سے صحیح طرح بولا بھی نہ جا رہا تھا ان کی آواز میں ایک کپ کپ ہٹ واضح تھی جس سے اندازہ لگانا آسان تھا کہ انہیں بیماری اور بہس رویوں نے کس قدر کمزور اور کھوکلا کر دیا گروانی سے ڈائلاؤگز بولنے والے عدیب جب ہسپتال منتقل ہوئے تو ان کے بات سمجھنے میں مشکلات کا سامنا رہا ان کے الفاظ نوالے کی طرح موں میں رہ جاتے تھے اور سننے والا سمجھنے کی کوشش میں مصروف رہتا کہ عدیب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیمروں اور روشنیوں کے جھرمت میں زندگی کے مصروف ترین دن گزارنے والے عدیب عیام آخر میں ہسپتال کی چار دیواری میں محسور ہو کر رہ گئے اپنے ایردگیٹ بے تہاشا لائٹس اور کیمرے دیکھنے والے اس عظیم اداکار کو اس وقت میں سوائے مشینوں اور دوائیوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا کمرے میں گونجتی مشینوں کی آواز انہیں سٹوڈیو کی یاد دلاتی جب انہیں فلم میں ایکشن سین اکس بن کروانے پڑتے اور اس میں گولیوں کا شور شرابہ شامل ہوتا اس مشکل ترین وقت میں عدیب خود کو کس قدر لاچار اور بیار و مددگار محسوس کرتے ہوں گے ان کے پاس اس آخری وقتوں میں کوئی ایسا موجود نہیں جس کے ساتھ وہ زندگی کی تلخ اور شیرین یادیں باٹھ سکیں عدیب اداکاری کی مکمل جامعہ تھے جن کے پاس پاس دہائیوں کا تجربہ موجود تھا ان کے پاس موجود نساب شاید ہی کسی اور جامعہ میں پڑھنے کو ملتا اگر کوئی حکومت میں زی شعور ہوتا تو عدیب کے لا انتہا تجربے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ضرور کوششیں کرتا انہیں فلمی سنت میں کسی عوضے پر فائز کر دیا جاتا یا پھر پرفارمنگ آرٹس کے کسی شعبے کی بھاگ دوڑ انہیں سوم دی جاتی تاکہ وہ اپنے لا محدود علم اور تجربہ دوسروں کو بانٹھتے اور دیکھنے والوں کو مزید کئی عدی پردہ سکرین پر مل جاتے اور اس طرح لڑ کھڑاتی لولی ورڈ اپنے پاؤں پر پہلی کی طرح کھڑی ہو جاتی کہتے ہیں کہ جانے والا چلا جاتا ہے مگر پیچھے یادیں رہ جاتی ہیں عدکار عدیب مقرر کردہ وقت گزار کر واپس لوٹ گئے مگر ان کی تلخ یادیں اس طرزمین پر رہتی دنیا تک قائم رہیں گی آخری دنوں میں جب وہ ہسپتال میں تھے اور سانسیں گن رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے ایک انٹرویو میں جو باتیں کہیں وہ کہیں لکھ کر محفوظ کر لینی چاہیے اور جب بھی انڈسٹری میں کوئی نیا ٹیلنٹ داخل ہو تو اسے وہ باتیں پڑھانی چاہیے اس کے بعد یہ فیصلہ اس پر چھوڑ دینا چاہیے کہ کیا اب بھی اداکاری کے میدان میں قدم رکھنا چاہیے ہمارا قومی علمیہ ہے کہ ہم سامنے والی کی خوشی میں تو خوش ہو جاتے ہیں مگر جب اس پر دکھ کے بادل منٹلاتے ہیں تو فوراں اسے دور ہو جاتے ہیں عدیب نے جب تک فلم انڈسٹری کو سہارا دیا سب ان کے آگے پیچھے دکھائی دیئے اور ان کی خوب آؤ بھگت کی پروڈیوسر اور ڈائریکچر ان کے حکم کی تعمیل میں سرکردہ دکھائی دیتے تھے کیونکہ ان کے لیے عدیب کماؤ پودھ کی حیثیت رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کا بزنس چلتا تھا ان کی فلمیں ناظرین پسند کرتے تھے جس کی مد میں دھیر سارا منافع جمع ہوتا جو ان کی جیبوں میں جاتا تھا اس قدر منافع فراہم کرنے والے اس عظیم فنکار کو جب اس کی خدمات کے عوض صلح فراہم کرنے کا وقت آیا تو سب نے آنکھیں پھیر لیں کسی نے بھی ان کے علاج کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھا ہسپتال میں دیگر مریضوں کے اہل خانہ اور اشتدار ان کی آیادت کو آتے تو یہ دیکھ کر عدیب کے دل میں بھی خواہش جاگتی کہ ان کی آنکھیں بھی ہسپتال میں کسی معنوس شہرے کی تلاش میں رہتی ہیں جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال دریافت کرے ان کے معاملات پر بات کرے اور انہیں تسلی اور حوصلہ دے مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ ایک سنگ دل اور بحض قوم کے درمیان رہ رہی ہیں جنہیں سامنے والے سے نہیں بلکہ اپنے مفاد سے پیار ہوتا ہے جب تک مفاد قائم ہے تب تک رشتہ نبھایا جاتا ہے اور جب نفاد پورا ہو جاتا ہے تو رشتہ بھی پل بھر میں ختم ہو جاتا ہے مارچ دوہزار چھے میں عدکار عدیب کو دل کا دورہ پڑا جس پر انہیں پی آئی سی منتخل کیا گیا جہاں ان کا علاج معالجہ جاری رہا اس معاملے میں فلم انڈسٹری نے اس قدر شرم و حیاء کی انتہا دکھا دی جب اس جانب سے کوئی بھی ملک اتنے بڑے عدکار کی تنارداری کو نہ پہنچا جسے عدیب نے زخمی دل سے محسوس کیا اس زمن میں جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے اس بے حسی کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ سو فلمیں کرنے کے باوجود انہیں اس طریقے سے نظر انداز کیا گیا اور ان کی خدمات کو پسے پشٹ ڈال دیا گیا اس معاملے میں حکومت کے جانب سے کوئی خاطرخواہ قدم نہیں اٹھایا گیا جس نے عدیب کو اور زیادہ مایوس اور رنجیدہ کیا جس کی بنا پر وہ 26 مارچ 2006 کو مفلسی اور محتاجی کی تصویر بنے دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں لاہور کے مقامی قبرستان میں سینکھنوں سوگواروں کی موجودگی میں سپردے خاک کیا گیا عدیب نے کریئر کی طویل ترین انکس کھیلی اور بے شمار کامیابیاں سمیٹیں جس کی بنا پر انہیں دولت شہرت سمیت سب کچھ حاصل ہوا مگر ستم زریفی کے اتنا بڑا عدہ کار دنیا سے کس سال میں رخصت ہوا بلا شبہ اس طرح کے واقعات ہمارے لیے عبرت کا باعث ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ محض سراب کی ماند ہے جو آج ہے اور کل نہیں عدکار عدیب ماضی کے ان فنکاروں میں سے تھے جنہوں نے اپنا نام سنہری حروف میں درش کیا بھارت کے مغلے آزم دلیب کمار کے مقابل ولن کا کردار ادا کرنے والے عدیب نے بھارت میں اپنی فنی صلاحیتوں کو خوب جاگر کیا اور چند فلموں میں جلوہ گر ہو کر اپنی اداکاری کا ادنا سا توفہ دھارتی ناظرین کی خدمت میں پیش کر کے پاکستان چلے آئے اور کم عرصے میں پاکستانی فلم انڈسٹری کو اپنا گرویدہ بنا لیا انہوں نے ولن کے کردار اس قدر جانداری سے کیے کہ انڈسٹری میں ان سے بہتر کوئی اور چہرہ ولن کے کردار میں فٹ نہیں لگتا تھا عدیب انڈسٹری کے پہلے اداکار تھے جنہوں نے وحید مراد محمد علی سلطان راہی محمد رانہ اور شان کے ساتھ بطور ولن کام کیا اور بے شمار شہرت حاصل کی پانس دہائیوں پر مشتمل کریئر میں پندرہ سو کے قریب فلموں میں کام کرنے والے عظیم الشان اداکار عدیب نے زندگی کے آخری ایام انتہائی درد اور کرد میں گزارے اپنی عمر کا نسب سے زائد حصہ لولی وڈ کی خدمت میں گزارنے والے عدیب کو مشکل حالات میں حکومت اور فلم انڈسٹری نے یک سر بھولا دیا اور دل میں اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کا غم لے کر مٹی میں جاملے